اسلام علیکم ناظرین برامسیل حسرت کے نیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ صرف فبیہ وہ ایرنگز پین کر جنہیں دکھاتی ہے تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد جب حرم اسے چھوڑنے کے لیے گھر جاتا ہے وہ دونوں ریسٹرینڈ میں جاتے ہیں مگر وہاں پر ان دونوں کی نائے کی دو سپچر بنا لیتی ہے اس کے بعد حمزہ جب فبیہ کو کال کر رہا ہوتا ہے فبیہ اس کی کال نہیں اٹینڈ کرتی تو وہ اس کے گھر آ جاتا ہے فبیہ کہتی ہے کہ میں کوئی تمہاری بیوی نہیں ہوں جس پر تم اپنے حق جمع رہے ہیں میں تمہاری کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم میرے گھر ہی آ جاؤ اور اپنی لیمٹس میں رہا کرو اس کے بعد سنہ ایرم سے کہتی ہے کہ یہ دوریوں کا صرف نام ہے مگر دوریاں تو انسان کو اور زیادہ قریب کر دیتی ہے اس کے بعد فبیہ جب ڈیوٹی پر آتی ہے تو بارش ہوتی ہے تو بچوں کے ساتھ وہ کھیل میں لگ جاتا ہے تو ارہم بین لوگوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے مگر فبیہ کے دل میں ارہم کے لیے فیلنگ جاک چکی ہوتی ہے اس کی والدہ ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے ارہم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آج اتنے دنوں بعد آپ کو اتنا خوش دیکھا ہے ارہم کی والدہ کہتی ہیں کہ سب کچھ فبیہ کی وجہ سے ہوا ہے